سبسکرائی کیجئے جہاں بسنے والے بہت سارے لوگ محنت و مشقت اور مزدوری اور مختلف قسم کی ملازمت کے ذریعے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو جس طریقے سے بھی ممکن ہو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے جو معاشرے میں بسنے والے ہر قسم کے انسان سے متعلق افتگو کرتی ہے غریب کو اگر کوئی پراملیم ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود اس کی پریشانی کا حل بھی قرآن میں موجود کوئی سرمائے دار ہے اور اس کو اگر کوئی پراملیم ہے تو اس کے پراملیم کا سولیوشن بھی اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے کوئی جاہل ہے اور اسے کوئی پراملیم ہے تو اس کا حل بھی اللہ نے قرآن مقدس میں رکھا ہے اور کوئی پڑھا لکھا ہے اور اسے کوئی پریشانی ہے تو اس کا بھی حل اللہ رب العزت جل جلالہو نے اپنی کتاب میں رکھا ہے دنیا میں جتنے قسم کے انسان پائے جاتے ہیں ہر قسم کے انسان کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جتنی قسم کی انسانوں کی کولیٹی دنیا میں پائی جاتی ہے چاہے ہندوستان میں چاہے عربستان میں چاہے انگلستان میں دنیا میں جہاں جہاں جس جس طریقے کے انسان پائے جاتے ہیں ان ہر قسم کے انسانوں کا تذکرہ اور ان کی آدات کے حوالے سے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے چونکہ آج کی نشیست اس کو سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کیا گیا ہے آج کی محفیل کو تو چونکہ سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ربِ قدیر جلل جلالہ نے وہ عظیم مقام اتا فرمایا جس طرح انبیاء میں حضور کا مقام ہے ایسے اولیاء میں غوثِ پاک کا مقام ہے تو سیدنا غوثِ سقلین قدبِ ربانی محبوبِ حقانی قندیلِ نورانی میرہ شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ مقام اور مرتبہ کیسے اتا فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ضرور ہے لیکن لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ زمین پر اس طریقے کے بس رہے ہیں جو قرآن سنتے تو ہیں سمجھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تو عمل نہیں کرتے اور بہت سارے ایسے ملیں گے جو سمجھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اور بہت سارے ایسے ملیں گے جو چند آیتوں پر عمل کرتے ہیں اور پورے قرآن مقدس کو چھوڑتے دکھائی دیتے ہیں لیکن جب کوئی قرآن مقدس پر مکمل طور پر عمل کے لیے کمر کس لیتا ہے اور اللہ کی کتاب کو قابل عمل مان کر اس پر عمل کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے اور اللہ کا حکم ملتے ہی وہ اللہ کی کتاب کے سامنے سرندر ہو جاتا ہے تو پروردگار اسے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ وہ مردوں کو ٹھوکر مارے تو اللہ عز و جل اس کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بابِ اجابت سے نہیں ٹکراتی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بارگاہِ سمجھتیت میں گڑ گڑا کر کہ ہم آجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہوتی نہیں دکھائی دیتی لیکن میرے پیارے آقاس فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں غوثِ عاظم رضی اللہ والمولہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ مقبول بندے تھے کہ جب آپ کے لبحائے مبارک کو جنبش ہوتی پروردگار جل جلالہ آپ کی دعائوں کو قبول بھی کر لیتا اور زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمات کو پروردگار جل جلالہ شرفِ قبولیت سے نواز تھا آئیے میں آپ کو سمجھا تبا چلوں میرے پیارے آقاس فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن اللہ کی کتاب ہے لیکن پروردگار نے اس کتاب کے حوالے سے فرمایا حدل للناس حدل للمتقین اور پھر اس کتاب کی شان یہ بیان فرمائی جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا نازل کیا گیا اس کی پیاری بھی کرو پتا چلا قرآن عمل کی کتاب ہے اب عمل کے حوالے سے میں بہت زیادہ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ کو مفضل نہیں کراؤں گا آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقاس فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس وقت آپ کو مجھ سے پہلے دعا یاد کرائی گئی آپ نے دعا یاد کی اس کے لئے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے آپ سے کہا جائے نماز پڑھو نماز پڑھنے میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی آپ سے کہا جائے قرآن کی تلاوت کرو قرآن کی تلاوت کرنے میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی آپ سے کہا جائے گا کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنے میں آپ کو دکت نہیں ہوگی آپ سے کہا جائے کہ دروش شریف پڑھو تو دروش شریف پڑھنے میں آپ کے نفس کو دکت نہیں ہوگی لیکن جب آپ سے یہ کہا جائے کہ اللہ کے نام پر سخاوت کرو اپنا مال لٹاؤ تو آپ اپنا سر کھجلاتے نظر آئیں گے کہ میں نے اگر اللہ کے نام پر پچاس ہزار روپے دے دیئے پچیس ہزار روپے دے دیئے دس ہزار روپے دے دیئے پانسو کی نوٹ میری جیب سے نکل گئی تو اس نوٹ کے نکل جانے سے میری دولت کم ہو جائے گی اللہ اکبر مال نکالنا بہت مشکل ہے سخاوت کرنا بہت مشکل ہے اور اللہ کے نام پر لٹانا بہت مشکل ہے اسی لئے قرآن مقدس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا الشیطان فقر کا اندیشہ دلاتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے اللہ اکبر جب کبھی آپ کی طبیعہ چاہے گی کہ میں اللہ کے نام پر کچھ خرج کروں شیطان فوراں وسوسہ پیدا کرے گا تیری دولت کم ہو جائے گی تیرا پیسہ کم ہو جائے گا لیکن وہی انسان جب کبھی اپنی شادی کے خرج کے لیے رقم نکالنے کی بات آئے گی تو اس وقت شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ تیری رقم کم ہو جائے گی بلکہ شیطان اس وقت یہ بات ذہن میں ڈالے گا کمایا کس لیے ہے اگر اس وقت تو خرج نہیں کرے گا تو کب خرج کرے گا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان قرض لے کر کے شادی میں اخراجات کرتا ہے انسان بیاد پہ لے کر کے شادی میں خرج کرتا ہے چھوٹی شان کے لیے چھوٹی آن کے لیے چھوٹا دکھاوہ دکھرنے کے لیے انسان قرض کی دہلیس پر پہنچ جاتا ہے اور قرض کا بوجھ اپنے سر پر لے کر انسان دولت کو لٹاتا نظر آتا ہے آج اگر پوری دنیا کے اندر آپ تلاش کریں تو انسان کے پاس پانچ لاکھ ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ پانچ سو روپیہ دے دے لیکن آپ کو ایسے کم ملیں گے جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ قرض لے کر اللہ کے بندوں پر لٹاتے ہوں اللہ اللہ اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان ہو یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں سخی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور بندے بھی محبت کرتے ہیں اور بخیر سے اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور بندے بھی نفرت کرتے ہیں اسی لئے جب پروردگار جنہ جلالوں نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا حدل المتقین یہ متقیوں کے لئے ہدایت کی کتاب ہے تو متقیوں کی صفات قرآن نے بیان کی تو قرآن کہتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دیوی روزی کو ہمارے نام پر خرچ کرتے ہیں میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اخبار پڑھ کر ڈر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر خبر پڑھ کر ڈر جاتے ہیں ٹیو ٹی وی پر کچھ خبر دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں کچھ قسم کی باتیں سن کر کے ڈر جاتے ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ کچھ بھی دیکھ کر نہیں ڈرتے کچھ بھی سن کر کے نہیں ڈرتے بے خوف و خطر زندگی گزارتے ہیں بے خوف و خطر زندگی کے لمحات ان کے گزرتے نظر آتے ہیں وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کیا اللہ والوں کے پاس فوج زیادہ تھی کیا اللہ والوں کے پاس مال و ذر کی فراوانی کیا اللہ والوں کے دل میں در نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اسلحے زیادہ تھے تو نہیں قرآن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ کن کے دل سے در اور خوف کو نکالتا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو دن و رات دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اللہ عز وجل کی بارگاہ سے انہیں عجر بھی ملے گا اور پروردگار نہ ان کے دل میں کوئی خوف رکھے گا نہ پروردگار ان کو غمگین فرمائے گا اللہ والوں کی زندگی دیکھو سجدنا غوث پاک کی زندگی دیکھو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو تو آپ محسوس کریں گے جہاں وہاں سجدوں کی کسرت نظر آتی ہے وہاں روزوں کی کسرت نظر آتی ہے وہی پر اللہ کے نام پر لٹانے کا جذبہ بھی ان کی زندگی میں نمائیات طور پر نظر آتا ہے یاد رکھیں جن چیزوں سے ہمارا دل ہمیں پریشان کر دیتا ہے مال کی محبت ہمارے دل کو چکڑ کے رکھتی ہے مال کی عزمت ہمارے دل کو بھاند کر کے رکھتی ہے اور ہم اپنے مال سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بھٹکتا ہوا اور بھوکا غریب جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنے مال کے حوالے سے سوچتے ہیں اگر اس دس فقیروں کو ہم نے کھانا کھلا دیا تو ہمارے پانچ سو روپے کم ہو جائیں گے لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب مال آتا ہے تو غریبوں کو دیکھ کر ان پر لٹانے کے اندر وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اللہ کی خوشی اس کے اندر حاصل کرتے ہیں نظر آتے ہیں اللہ کے ولیوں کے دل میں خوف اس لیے نہیں ہے کہ وہ مال لٹاتے ہیں اللہ کے دل ولیوں کے دل میں غم اس کے لیے نہیں ہے کہ انہیں اللہ کے بندوں سے محبت ہے آپ ذرا دیکھیں سجدنا غوث پاک ربی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ اور خود رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداؤں پر کس طریقے سے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں سیدنا غوث پاک ربی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے مانگنے والا آتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ موجود ہوتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیش کر دیا کرتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ظاہری طور پر رحمت عالم کے پاس کچھ نہ ہوتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر سائل کے سوال کو پورا کر دیا کرتے اسی کی ترجمانی امام عشق و محبت نے کی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہ اکبر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا ام المؤمنین ذرا یہ تو بتائیں کہ رسول عاظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کونسی ادا آپ نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں ایسی پائی جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ارشاد فرماتی ہیں میرے آقا کی تو ہر ادا نرالی تھی لیکن ایک ادا حضور کی بڑی پیاری تھی کہ سرکار کی زمان سے کبھی کسی کو نہ نہیں نکلا جو آیا سب کی جھولیوں کو مصطفان بھر دیا آج تو عالم یہ ہے کہ لوگوں کے موں کے لکمے کو چھینا جا رہا ہے لوگوں کی جیب کو خالی کیا جا رہا ہے غریبوں کا مال کھایا جا رہا ہے آج ہر جگہ پر چلے جائیں سگنل سے لے کر ڈپارٹمنٹ تک اور عام دنوں میں عام انسانوں کی زندگی کے اندر دیکھیں کہیں بھی چلے جائیں تو غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے غریبوں کو چوسا جا رہا ہے غریبوں کے حال کو خراب کیا جا رہا ہے کھلانے والے کم ملیں گے لوٹنے والے زیادہ ملیں گے اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے وہ لوٹنے والے نہیں ہوتے وہ لوٹانے والے ہوا کرتے ہیں اس لئے غوثِ پاک رکی اللہ تعالیٰنوں سے کسی نے پوچھا تھا یا غوثِ سقلائن آپ کو کیا چیز پسند ہے تو ارشاد فرماتے ہیں میری تمنہ یہ ہے اور میری پسند یہ ہے کہ مولا مجھے دو اتنی دولت عطا کرے کہ جس کو رکھنے کی جگہ نہ ہو اور میں اس دولت کو غریبوں پر خرج کر دوں یہ میری تمنہ ہے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جلد کریں